اس لیکچر میں ہم سٹیڈی کریں گے کہ ہم کمپریسر کی جو کپیسٹی ہے اس کو کیسے اسیس کر سکتے ہیں کمپریسر کی کپیسٹی جیسے جیسے کمپریسر کی ایج زیادہ ہوتی جاتی ہے اس کے اندر ویر ایڈیر کی ویسے کچھ این ایفیشنسیز پرڈیوز ہوتی ہیں تو یہ جو این ایفیشنسیز ہیں یہ پور مینٹیننس کی ویسے بھی ہو سکتی ہیں ہیٹ اسچینجر کی فاؤلنگ یعنی کہ اس کے اندر جو سکیلنگ ہو جاتی ہے اس کی ویسے بھی ہو سکتی ہے اور اس کی ویسے جو ایر ڈیلیوری ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے تو کپیسٹی جو ہے کمپریسر کی وہ ہمیں ریگرلی چیک کرنی پڑے گی پلانٹ کی تاکہ ہم اس پر سوٹبل جو ہمارے سلوشن ہے اس کو ہم دے سکیں جو ہم ایکشنز ہیں وہ ہم پلان کر سکیں تو اس لیکچر میں ہم یہی چیز ڈسکس کریں گے کہ کمپریسر کی جو کپیسٹی ہے وہ ہم کیسے میئر کریں گے اس کی جو فری ایر ڈیلیوری ہے وہ ہم نے کیسے کرنی ہے اور یہ کیوں ضروری ہے کیونکہ جو پلانٹ کی جو ایفیشنسی ہے وہ کمنا ہو اور انرجی جو ہے وہ پراپلی یوٹیلائز ہوتی رہے تو جو ٹیسٹ ہے اس کے لیے کمپریسر کی کپیسٹی سیس کرنے کے لیے وہ ایک نوزل ٹیسٹ ہوتا ہے تو یہ جو نوزل ہے بسیقلی یہ فلو کو سیس کرتی ہے کہ فلو اس نوزل میں سے کتنا گزر رہا ہے تو اس ڈیسٹ کے لیے جو색ہ پراسس ہے اس کے لیے جو سب سے پہلا سٹپ ہے اس پہلے سٹپ میں ہم پورا جو کمپریسر ہے اس کو آئیسولیٹ کر دیتے ہیں آئیسولیٹ کرنے کا مطلب کہ اس کو ایکیپمنٹ سے الگ کر دیتے ہیں اور پھر سیکنڈ سٹپ میں ہم اس کا جو ریسیور ٹینک ہے اس کی سٹوریج ٹینک ہوتا ہے ریسیور کے اندر wny جو اے سٹور ہوتی ہے اس کو سارا ڈرین آؤٹ کر دیتے ہیں یعنی کہ رسیور کو ہم خالی کر دیں گے اس کے بعد ہم ایک سٹاپ وچ لیں گے سٹاپ وچ سے ٹائم نوٹ کریں گے اور کمپریسر آن کریں گے اور اس کو اس وقت تک چلائیں گے جب تک کہ وہ اپنا ڈیزائیڈ پریشر جو کہ اس کا سیٹ پریشر ہے فار ایکزیمپل سیون میگا پاسکل ہم نے اس میں اٹین کرنا ہے پریشر تو اس پریشر تک ہم اس کو کمپریسر کو چلنے دیں گے جب تک کہ وہ اپنا ڈیزائیڈ پریشر جو کہ اس کا اپریٹنگ پریشر ہے جس پہ مشین چلنی ہے کوئی بھی وہاں تک نہیں پہنچ جاتا تو اس کے بعد جب یہ ٹائم ہمارے پاس آ جائے گا تو ہم یہ فارمولا یوز کریں گے یہ کیوں کیوں کا فارمولا ہے یہ ہے کیوں جو ہے وہ ہے فری ائر ڈیلیوری یعنی کہ ائر کی ڈیلیوری کتنی ہے تو اگر تو یہ ڈیلیوری کم ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کمپریسر کی منٹیننس یا تو ٹھیک نہیں ہو رہی یا اس کے اندر کچھ اور پرابلم ہے کہ وہ انرجی تو اتنی کنزیوم کر رہا ہے لیکٹسٹی لیکن اب اس کی جو آوٹپٹ ہے وہ کم ہوتی جارہی ہے تو کیو اس ایکل ٹو مائنس پی وان یعنی کہ پریشر جو فائنل پریشر جیسے کہ جو کہ اس کا اپریٹنگ پریشر ہے وہ ہے اور پی وان جو اس کا انیشل پریشر تھا جو ٹینک اس کا رسیور ٹینک خالی کرنے کے بعد پریشر تھا پی نوڈ ایٹموسفیرک پریشر جو کہ ایٹم ہوتا ہے ایٹموسفیری پریشر بی اس دا وولیم آف دا ٹینک سٹوریج ٹینک یہ دا وولیم ہے اور ٹی اس دا ٹائم تو اس فارمولے کو یوز کر کے ہم کپیسٹی کمپریسر کی فائنڈ آوٹ کر سکتے ہیں تو یہ ایک ایک اگزیمپل ہے جو کہ ہمیں بتائے گی کہ کیسے کپیسٹی کو ایسٹیمیٹ کرتے ہیں اس کے اندر یہ ڈیٹا دیا ہوا ہے پسٹن ایمپلیٹیوڈ بھی لیا ہے کمپریسر کپیسٹی جو ہے اس کے بعد آر پی ایم بھی دیا ہوئے ہیں اس کے بعد ریسیور ٹینک کا وولیم یہ فارمولے میں یوز ہوگا اچھا جی اس کے بعد جو اڈیشنل ہولڈ اپ وولیم یعنی کہ پائپ پائپنگ جو ہے ٹینک کے ساتھ جو پائپنگ بھی ہے اس کا بھی وولیم ہمیں بتا ہے ٹوٹل وولیم ہمارے پاس آگیا ایٹ پوائنٹ ٹو ایٹ اور نیشل پریشر اس پوائنٹ فائیو کیجی پر سینٹی میٹر سکوئر اور فائنل پریشر جس پہ ہم نے مشین انکوپریٹ کرنا ہے اس سیون پوائنٹ زیرو تری کیجی پر سینٹی میٹر سکوئر تو ہمارا جو فارمولا ہے ایٹمسپارک ہمیں پریشر پتا ہوتا ہے ٹائم جو کہ یوز ہوا اس فور پائنٹ زیرو ٹو وان یہ سٹاپ والس جو ہم نے ٹائم لیا تو جو فارمولا ہے اس کے مطابق پی ٹو مائنس پی وان ٹائم دیوارڈ بای ایٹموسفارک پریشر اور پمپنگ ٹائم یہ ساری ڈیٹا ہمارے پاس اسی پرو بلم میں موجود ہے پی ٹو ایز 7.03 پی وان اس پوائنٹ فائیو ٹائم ٹو والیم اس 8.28 ایٹموسفارک پریشر ایٹموسفارک پریشر ایٹموسفارک پریشر اور پمپنگ ٹائم 4.021 منٹس جو کمپریسر کی آتپوٹ ہے ٹھائی ہے اسی السلام کی اسی طرح سے ہم کپیسٹی's کرلیں گے اور اس کو ہر مہینے بعد یا ہرا کے دو ہفتے بعد ہم اسی تی میں کپیسٹی کو دوبارہ چیک کرتے رہیں گے اگر یہ کپیسٹی کرے گے جو اس spree ڈیلیوری ہے اے boعی ہے تو اس کا مطلب یہ ہمارا کمپریسر میں کوئی پرابلم ہے